مجھے چلتا ہے گھوڑا بتا نا کیا آئیٹ او میں اچانک اچانک مجھے وہ خیال آیا کہ کیوں نا سائیکلنگ کر لی جائے آج کو اتر رہا ہے جو سورج کنارے دریا پر اتر رہا ہے سورج چون کنارے دریا پر اس ہی طرز سے دور ڈھل جا ہمارے دریا پر ایس کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج ہے ہمارا ویلوگ کا دن 3 دن میں صحیح رہنے والا ہے جیسا آج کیونکہ کام کل بھی ہوگا لیکن جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ الگ کریں میں کوشش کروں گا کہ بھائی ایک ہمارے پاس ٹیلنٹیڈ بندہ ہے بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے لیکن وہ سامنے فرنٹ پر آتا نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے ویلوگ کے ذریعہ اس ٹیلنٹ کو میں سامنے لاؤں تو وہ ہے ہمارا بھائی ازاز الرحمان تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی اس کی گزل آپ کے سامنے پڑھوں میں ریسرچ کر رہا ہوں بھائی کے علاکہ وہ کامیاب ہو جائے میری ریسرچ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریموٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے کبھی ٹی وی کا ریموٹ گائب ہو جاتا ہے کبھی ائر کنڈیشن کا ریموٹ گائب ہوتا ہے کبھی ائر کنڈیشن کا ریموٹ ملی نہیں رہا تو کام کرنا ہے مجھے ائر کنڈیشن آن کر کے گھنمی ہے یہ موٹ ہی نہیں مل رہا مل گیا بھائی شاہرک خان سیلیبرٹیو بھائی آپ سیلیبرٹیو آپ یا تو بلتے نہیں ملتے تو آپ کے جو بیٹریز ہیں وہ لو ہوتی ہیں لیکن آپ سیلیبرٹیو بھائی سلام ہو آپ کو چاہے بھائی ائر کنڈیشن آن کرتے ہیں ہمیں شاہرک خان صاحب مل گئے ہیں اور ٹیمپریچر آن ہم اپنے کام پر ہمارے علاقے میں دو مارکٹ ہیں کھلیج بارہ مارکٹ اور دوسری ہے نسیم کلوت مارکٹ یہ دو مارکٹ ہیں جہاں پر کراچی کا سب سے بہترین کپڑا ملتا ہے اگر آپ جینٹس کے حوالے سے دیکھیں لیڈیز کا بھی ملتا ہے لیکن جینٹس کے بھی ٹریسز یہاں پر بڑے اچھے ملتے ہیں یہاں پر ایک وزیٹ کریں گے انشارہ سندے کو اندر سے بھی دکھائیں گے اس وقت یہاں پر رونکے لگی ہوئی اور اندر مارکٹ میں گیما گیمی ہے بیسٹ کپڑا ملتا ہے جینٹس کا کاش میں بھی جا سکتا اندر کی طرف لیکن میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا ایک اور مارکٹ اس طرف کھلی ہے جس کا نام ہے ہاشمانی مارکٹ وہ بھی انہی کی ترس کی مارکٹ ہے جہاں پر جینٹس کپڑا بڑا زبردست ملتا ہے جانے کے لئے ریڈی ہو گیا ہوں آج رات کو بہت زیادہ تبید خرابتی سجاتے سہری ڈی میں نے تھوڑی بہت کی انڈ سو گیا اور آپ کو بھی سو گیا تھا سر بے شدید در تھا جس کی اجازے میں بلوگ پہ نہیں آ پایا صبح پھر صبح جو ہے وہ ماشاءاللہ پھر ہمارے وہ کارے خیر کرنے والے لوگوں نے نیند خراب کرتی ہیں ہماری اب کوچنگ کی طرف جانے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹ ہوتی ہیں آج بھی گنمی زیادہ ہے انکام بھی درہا ٹف ہوگا دعا کیے گا میرے لئے ایوشن پہنچ چکا ہوں دوستوں ابھی فلال سٹوڈنٹس نہیں ہیں کل ٹائم سے پہلے آگئے تھے ماشاءاللہ بھی تو پہنچیں نہیں ایک چیز سوچ رہا تھا آپ سے شیئر کروں کہ انسان بڑا سیلپیش ہے ہر معاملات میں نیکیاں بھی ایسے مہینے میں کرتا ہے جہاں پر ایک نیکی کا ستر گناہ سواب ملتا ہے اب خود سوچیں آپ کلکلیشن کر رہا تھا کلکلی سٹوڈنٹس کے سامنے کہ اگر آپ روز ایک نیکی کرتے ہیں تو سال میں آپ کی نیکیاں ہوتی ہیں تین سو پینسٹھ ہیں اور رمضان میں آپ پانچ دن نیکی کریں تو آپ کی نیکیاں ستر سے ملٹیپلائی کر کے ہو جاتی ہیں تین سو پچاس ہیں ہم لوگ پورے سال کا ایک پانچ دن میں کمر کر سکتے ہیں دیکھیں رمضان کے اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تقویہ پریزکاری آپ کو ایسی پرکٹس دینا جو آپ اپنے عام دنوں میں بھی کر سکیں جیسے میں سال کے طور پر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں ڈیلی پیسس پر تو اس کی عادت بڑھ جاتی ہے دن آپ اس کو آگے بھی کرتے ہیں تو اسی لئے سے رمضان میں اگر آپ تیس دن روزے رکھ رہے ہیں روزے کا اصلی مقصد بوک ہوں گے نا نہیں اس تو سب کو پتائے تو تقویہ پریزکاری ہے اس کا مطلب تو اگر آپ تقویہ پریزکاری عبادت نماز قرآن تیس دن تک پرکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس تو کیوں نہیں ہم لوگ جوہے وہ عام دنوں میں بھی جب ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے جوب پہ بھی ایک سائے بیٹ ہر جگہ پہ تو کیوں ہم لوگ عام دن میں نہیں کر سکتے ہیں اصل پرکٹس یہ ہے لیکن کوئی بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لئے ہر ایک چیز کی ہوئی ہے ہمارے سامنے دی ہوئی ہے ہمیں ہر ایک پاتھ راستہ دکھایا ہوئی لیکن ہم کوئی سے تیس دن تک مہیت ہیں تو یہاں پر انسان کی سائیکلہ بھی چیک کریں زخات کی رمضان کے مہینے میں نماز روزہ قرآن سب کچھ رمضان کے مہینے میں عام دنوں میں کیوں کچھ نہیں کرتے سوچنے جیسی بات ہے ہم سلفیشن ہیں ابھی جو ہے میرے پاس فرسٹیئر پومرس کلاس سوال بنانا ہے سوال بنانا ہے جو بڑا ٹف ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ٹرک ہے ٹرک ہوتی سوالوں بنانے کی کوشش کریں کہ اچھا ٹرک تیسٹ کریں تاکہ انتی زیادہ زیادہ تیاری ہو سکے اچانک اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ سائیکل کر لی جائے آج کام کا لڈ کم ہے تو میں نے سٹوڈنٹ سے چابی لے گئی اس کے سائیکل کی کوشش کرتا ہوں سائیکل کرنے کی دیکھیں سائیکل چلانے آتی چلانے نہیں آتی سائیکل کر دیکھتے ہاں تو بھائی سائیکل کی آج کافی دنوں بعد سائیکل کرکے بڑا بہت آیا سائیکل ہے اس کو میں لے کر نکل گیا تھا اور میری بہن کہتے ہیں نہیں چلا پاؤ گے کیوں نہیں چلا پاؤں گا میں نے بہت چلا ہی ہے سوچ رہا ہوں بھائک تو چلانے آتی مجھے پسند بھی نہیں ہے سائیکل سائیکل لے ہوں سائیکل سائیکل چلانے آتی ہوتی سائیکل چلانے آتی ہوتی سائیکل کی رائٹ کی پر کافی دنوں بعد یہ آئیٹم چیک ہی جے میرا سٹوڈنٹ ہے آپ لوگ یہ آئیٹم کیا آئیٹم کیا آئیٹم سائیکل سائیکل ماشا اللہ یہ میرا سٹوڈنٹ نہیں ہے میرا سٹوڈنٹ میرا سٹوڈنٹ بہت بہت کر رہا ہمیں کان سے آ رہا ہے چل آجا کی بہت کر رہا ہے کیونکہ کل میرے پاس دونوں جو میری ریفریشمنٹ اس میں سے ایک آیا تھا آج یہ بھی آیا ہے ان لوگوں کی جوری ہے جب بھی جوری بنتی ہے تو میری تمام خطان دور کر دیتے ہیں ابھی بس میں لائی کیا ان لوگوں نے مجھے پڑھیں گے مجھے پڑھیں گے مجھے پڑھیں گے مجھے پڑھیں گے یہ ہے اسمان اور یہ ہے ہمارے خاص فیمل کریکٹر ہے کسی ہو بان کسی ہو ہمارے خاص باہر آئی ہو کیا کرنا ہے گھورا دیکھنا گھورا کے دیکھنا ہے رائٹ نہیں کر رہی گھورے کی نہیں تو گھورے میں بیٹھنا نہیں آپ کو کیوں کیوں ہمارے خاص ہمارے خاص ہمارے خاص ہمارے خاص گھورے میں نہیں بیٹھ رہی گھورے میں گھورے میں گھورے میں در لگتا ہے دلو مات کردھو باس انجوائے کرو بس دیکھو کہاں جا رہا ہے گھورا تو بھائی یہ ٹائم آگیا ہمارا گزل پیش کرنے کا اور گزل میں نے پک کی ہے اعزاز کی لکھی ہوئی ہے اعزاز میرا بھائی اس کی پک کی ہوئی گزل میں نے اور اس کی لکھی ہوئی گزل میں نے پک کی ہے اور بڑی زبردست گزل لکھی ہے اس نے مجھے یاد نہیں ہے تو میں نے لکھ کر رکھی ہے تو میں ان کے سامنے بڑھتا ہوں گزل اُتر رہا ہے جون سورج کنارے دریا یہ مطلع ہے اور بہنا خوبصورت مطلع لکھا انہوں نے اُتر رہا ہے جون سورج کنارے دریا پر اُتر رہا ہے سورج جون کنارے دریا پر اس ہی طرز سے تو ڈھل جا ہمارے دریا مجسر آیا پھر میٹھا پانی مچھلیوں کو جب اس نے بولے سے پاؤں اُتارا دھری وہ چاند بیٹھا تھا وقتِ گروپ پاس میرے وہ چاند بیٹھا تھا وقتِ گروپ پاس میرے اُتر نہیں لگے تھے بس ستارے دریا پر تمہارے بعد تو دریا کا ڈال بھی نہ رہا تمہارے بعد تو دریا کا ڈال بھی نہ رہا تمہارے بعد کیا گزری بیچارے دریا پر مقتہ اس نے بڑا ضبطس لکھا ہے اس نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا اور لکھا گیا ہے وہ سب کے ہوتے بھی آ کر گلے لگا مجھ سے وہ سب کے ہوتے بھی آ کر گلے لگا مجھ سے کہ چشمیں چھوڑ کر وہ آ گیا کھارے دریا پر کلاسک بھائی یار تو اگر آپ کو اس کی پویٹری سے لس اندوز ہونا ہے تو اس کی انسٹرگرام پیچ پر جائیے میں لنک شیئر کر رہا ہوں فہم کے نام سے اس کا پیچ ہے فہم اس کا تقلص ہے ایسے بہت سے ٹیلنٹ ٹیٹ لوگ ہیں جو چپ چاپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں ایک تو یہ میرا بھائیوں دوسرا ہے دروف اس کی آپ کو سنگنگ میں ضرور دیکھوں گے انشاءاللہ تو دوستو اسی طرح دن کا اقتدام قرآن پاک پر ہوا تو دوستو آج کے دن کی جو ہمارا دوستو آج کے دن کا جو ہمارا اقتدام ہے وہ کلامیں تو دوستو آج کے دن کا جو اقتدام ہے وہ میرا کلامیں تلاوت کلام پاک پر ہوا صبح میں پڑھنی پایا تھا کہ جیسے ہی نہیں جی تو میں سو گیا تھا جو ابھی جو ہے وہ میں نے کلاوت کی قرآن کی اور اپس افتاری کامر قریب آرہا ہے اور ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ کل پھر اپنے ویلوگ میں ڈیلی ویلوگ میں ملتے ہیں کل